موسیقی 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 سپریم کورٹ میں یہ اماندار اور امین اور صادق نہیں ہیں اور یہ ثابت ہوئے ہیں کہ چور ہیں ڈاکو ہیں دیکھا جائے تو تو انہیں ہم سکتی جبن سے ہدا دیں اور اس وقت پر کسی اور شخص کو لیا ہے یہ باتیں کرنی بہت آسان ہوتی ہیں لیکن پرسکلی سیاسی جباتوں میں سیاسی پیسنے کرنے ایک بہت مشکل کام ہوتا ہے اور پھر خاص طور پر اس شخص کے لیے لیکن یہ جانگیر پر خالی ایک نام نہیں تھا یہ اس ایٹی ایم مشین تھی تحریک انصاف کی وہ خان صاحب کو جہاں بھی کہیں جانا ہوتا تھا اپنا جہاز بھی پروائیڈ کرتا تھا اور پارٹی فنڈنگ جتنی وہ کرتا تھا اپنی تحریک انصاف میں اور کوئی بھی میمبر نہیں کرتا تھا نہ کرتا تھا اور اب یہ بہت بلا سیٹ بہت ہے لیکن وہ نظریاتی کارکن اور وہ نظریاتی تحریک انصاف کے میمبر جو اس پارٹی میں تحریک انصاف کا نظریہ دیکھ کر شامل ہوئے تھے وہ آج بہت خوش ہوں گے کہ ایک مالدار آدمی جو مال کے بل پر ترستی کر رہا تھا اور اوپر جا رہا تھا آج ہم جیسے لوگوں کی انران خان کو یاد آئی گی اور شاید وہ ہم جیسے نظریاتی کارکنوں کو ساتھ لے کے اس کافرے میں آگے بھائیں گے لیکن اب وہ جو ایک آپ نے بات کی کہ سیکسی جنرل نہ رہتے پہلے تو شاید تحریک انصاف نے کوئی شاید فیصلہ بھی کیا ہے کہ کوئی اور شخص اسد عمر صاحب کا نام آ رہا ہے کہ وہ شاید سیکسی جنرل ہو لیکن اب تو ایک کانون بھی آ گیا ہے اس کانون کے تحت تو ایک ڈسکالفائیڈ شخصی پارٹی کا عدیدار ہو سکتا ہے بلکل ہو سکتا ہے لیکن یہ بہت سے فیصلے ماضی میں ہیں عدالتوں نے بھی ایسے کیے کہ جس کے بعد جدیز نے خود ایک جد تھا میں میں نام نہیں لہونا چاہوں گے میں نے آکے خود کہا کہ بھٹوک صاحب کی جو شہادت ہوئی ہے کہ فانسی کا فرسطہ تھا وہ ہم سے قدرت ہوا نام نہیں لہونا چاہ ساتھ یہ فرسطہ ہم نے کیا کہ ہم ناراض سے ایک ناراضی کے لیے ایک شخص کی جان کا جانا بہت بڑی قیمت ہے اور پھر اسی طرح محمد نواشری صاحب کو جس کی اسے انہیں اہل کیا وہ یہ تھا کہ ان کی آف شورد کمپنی کی انہیں ڈیکریئرنی کی ان کی بیٹے کی جو کمپنی کی اسے انہیں تنخانی دی اور وہ ایسیت ان کا جمع اتارا ان کو تنخان نہ لینے پہ نہ ہل کیا گیا اور یہاں وہی آف شورد کمپنی مران خان صاحب کی جو انہیں ڈیکریئرنی کی تھی انہیں کچھ ایسا نہیں کہا بلکہ یہ کہا کہ بلکہ انہیں سینٹ ہیں ٹھیک ہے صحیح تاج عظم صاحب ایک سوال اپنا یہ کرنا چاہوں گا کہ اس سوالے سے ایک جنرل قویسٹن کہ ہم نے دیکھا کہ کچھ عرصے سے سیاسی معاملات عدالت کے آہاتے میں یا عدالت کمرہ عدالت کے اندر جو ہیں وہ نمٹانے کی کوشش کی گئی اس کے اثرات بھی مرتب ہوئے نواز شریف صاحب کا کیس دیکھ لیں اس سے پیزے گلانی صاحب کا ایک کیس کا وہ دیکھ لیں تو آپ کے سوال میں یہ کوئی ٹرینڈ ہے جو درست نہیں ہے یا جو ہمارا آئین جو اداروں کی طاقتوں کو تقسیم کرتا ہے تاکہ کوئی بھی ادارہ کسی کے دومین میں جو ہے وہ انٹریویم نہ کرے تو یہ اس سے اس سارے ٹرینڈ سے کیا وہ جو ایک ڈیلنس آف پاور ہے وہ ڈسٹرب ہو رہا ہے اس سے پہلے آپ جواب دے میں جو ہے قیوم صاحب کو ویلکم کرنے بہت شکریہ قیوم صاحب ہمیں جوائن کرنے کا جیز آجائے دیکھیں عدالتوں کو سیاست پر ملوظ کرنا مناسب نہیں اور اسی طریقے سے مہترم یوسف رضا گلانی کے کیس اور اس کیس میں کسی قسم کی مواصلہ تلاش کرنے وہ بھی مناسب نہیں وہ ایک آئینی نفتے پہ انہوں نے یوسف رضا گلانی صاحب نے ایک موقف پیاد کیا تھا وہ موقف مطاقت نہیں رکھتا تھا اس تشریح سے جو سپلین کو کر رہا تھا اور اس میں انہوں نے ستائیس ست یا اٹھائیس یا اٹھائیس یا ستتائیس سیکنڈ کی مجھے جی یاد نہیں لیکن وہ بخشا شاید جی اٹھائیس ہاں تیس سیکنڈ کی کمتا تھا تو وہ انہوں نے ڈسکولیفائی ہو گئے وہ لیکن وہ آئینی نکتے تھے کہ ان کی تشریح کیا تھی اور ان کی تشریح یہ کیسے سیدھے سیدھے مسڈیکلیریشن اور کرپشن کے لئے تو میرے خیال سے مواصلہ تلاش کرنا لیکن مواصلت تو میں نے تلاش نہیں کی میں صرف آپ کے یہ جاننا چاہ رہا تھا جو آپ نے خود بات کی کہ عدالت کو سیاست میں داخل کرنا یا ہونا یا تم پہنچ کے بارے میں بھی اکثر یہ بات کرتے ہیں تو یہ کوئی ٹرینڈ چل پڑا آپ کے خیال میں یا پہلے اس میں ہم سکھ کوئی اتیاد سے کام لینا چاہیے اور خاص طور سے جو میڈیا کے اندر باتیں جس کو سمکی ہو رہی ہیں کہ یوں ہو گیا اور اب یہ بیلنس کریں گے اور یہ کریں گے محترم جی صاحبان جو ہیں وہ قوانین کو دیکھ کے اور جو شوائد ان کے سامنے آتے ہیں ان کو دیکھ کے فیصلہ کرتے ہیں اور یہ کے ظاہر ہے کہ یہ بھی ہمارے لئے مناسب نہیں ہے کہ ان کو ہم ملوث کریں سیاست میں اور اس طریقے کی بات کریں میرے خیال سے ہمیں اتیاد سے کام لینا چاہیے اور جب بھی اس قسم کے کیسز ہوں اور کسی کو اس میں سزا ہو تو میرے خیال سے اس میں کسی قسم کی خوشی کی بات بلکہ یہ ایک مقام عبرت ہے اور جو بھی ذرا سی بھی اپنے اندر گہرائی رکھتے ہیں وہ اللہ سے اختفار کرتے ہیں اور اپنے آپ کو یہ تلقین کرتے ہیں کہ ہم سے یہ غلطی نہ ہو اور کل گو اللہ عزت دینے والا ہے ہمارے خسطار اللہ یوم ہیں مجھے اپنے بارے میں پتا ہے لیکن اللہ نے ایک پردہ رکھا ہوا ہے تو یہ پردہ قائم رہے ٹھیک قیون صدیقی صاحب ایک سوال آپ سے یہ ہے کہ جیسے اتائرہ اور انگریٹ صاحب ابھی بات کریں کہ میڈیا میں اس پرکولیشن ہو رہی تھی جس کی طرف جہدر صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ جیمران خان صاحب بچ جائیں گے جانگیر پیرین صاحب جو ہے وہ قربانی کا بکرا بن جائیں گے ان اس قسم کے الفاظ بھی استعمال ہوتے تھے تو یہ کیا پتا چل جاتا ہے کہ فیصلہ کیا رہا کیونکہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ ججز کے علاوہ کیوں ہی کوئی معلوم ہوتا کہ فیصلہ کیا آنے والا ہے نہیں اس میں اگر آپ ہیرنگ جو ہے اس کو دیکھیں تو اس میں بہت ساری چیزیں بازے ہو جاتی ہیں کہ مقدمہ کی طرف جا رہا ہے کیونکہ کوٹ آف لاؤ ہے اس میں ایویڈنس اگر نہیں ہے اس طرح کی جس طرح کی عدالت چاہتی ہے اور قانون بھی ہر کوٹ ہوتا ہے اور اس میں نہیں اگر کر سکتے تو اس پہ آپ اندازہ تو اٹ لگا سکتے ہیں لیکن دیفنیٹلی یہ بات کہنا کہ پتہ لگ جاتا ہے شاید پتہ بھی کچھ عصے سے لگنا شروع ہو گیا بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں تو اس میں عمران خان صاحب کے حوالے سے جو آیا اس میں عدالت کی طرف سے بڑی واضح طور کیوں پر observations کی ہیں اس کے مکنمے میں لیکن جانگیترین صاحب کا معاملہ تھا جو کہ trust کا اس میں ایک بڑا بنیادی طور پر نکتہ تھا کہ اگر وہ پچاس کروڑ روپے جو ہے وہ خود بھیجتے ہیں وہ سیکل کرنے کے لئے سیکلر ہیں trust کے تو اب ساری رقم بھی وہ پراہم کر رہے ہیں offshore company بھی بنا رہے ہیں اور اپنا ایسے وہاں پاک کر رہے ہیں بردنے ملک تو اس کو چھپانے کی پھر کہہ ضرورت ہے اور اگر یہ چیز کہتی جاتی تو پھر اس سے بلکل ایک مختلف چیز آتی کہ آپ تو نئے جو ہے وہ کوئی بھی جو امیر مالدار آدمی اپنا پیتا کہ یہ پاک کرتا trust بننا تھا اور اس سے enjoy کرتا لیکن اس کا نہ اشاشا ہوتا نہ نہ کچھ اور تو یہ بلکل ایک بڑی واضح طور کے اوپر ہے آپ کا روحہ جو 99 ہے سیکشن وہ کہتا ہے کہ آپ کو جو اپنے ایسیٹ ہیں وہ ظاہر کرنے ہیں تو اگر آپ نہیں کریں گے تو کیونکہ آپ حلق پہ کرتے ہیں اور حلق نام ہیسیٹ سیکس ٹو ون ایف جو لاغو ہوتا ہے کانسٹویشن کے اندر ہے ٹھیک ایک سوال ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں نے یا ان کے بھکلا نے جو کمرہ عدالت سے باہر آکر گفتو گفتو کی انہوں نے کہا کہ یہ ٹیکنیکل گراؤنڈ پر ان کو نااہل کیا ہے تو مجھے تو سمجھ دیئے ٹیکنیکل گراؤنڈ کیا ہوتی ہے اور یہ ہم دوبارہ ریویو میں جائیں گے تو ٹیکنیکل گراؤنڈ بھی ٹھیک ہو جائے گی دیکھیں یہ ٹیکنیکل گراؤنڈ مطلب ٹول ہیں جو بھی قوانین ہیں یہ آپ کے ٹول ہیں اب اس کو ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ کہنے کا مطلب ہے یہ بلکل غلط سی بات ہے اس کیس کے میں دیکھنا ہوتا ہے کہ 1 AP 4 3 jurisdiction کے MS Supreme Court اپنا ان سب معلومات کو دیکھ رہی ہے اب کیونکہ ٹرائل میں ہوتا یہ ہے کہ جب ٹرائل کلتا تو اس میں Evidence produce ہوتی ہے cross examination ہوتی ہے اور پھر اس کے اوبار کیس کے merits کو decide کر کے فیصل کر دور کر تنگے لیکن اب جیسے کہ Hudaybiyah کا case ہے یہ technical ground کی merits کے اوپر کبھی بھی decide نہیں ہوا یہ technicalities کے اوپر decide ہوتا رہا جو بھی اعتصاب عدالت کے اندر بھی تھا اگر وہ وہاں پہ خارج کر دیا تو نیب وہاں پیش نہیں ہو رہا تھا ہائی کوٹ میں یا تو ہائی کوٹ کے اندر دی ہے اس قانونی نکتے کے اوپر کیلئی investigation ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے وہ بھی ایک technical نکتہ تھا اور آج بھی جو سپریم کوٹ پاکستان ریدی پیپر مل کا ہوا وہ بھی limitation کے پوائنٹ کے اوپر ہوا کہ time بعد آپ کا ہے پیٹیشن تو technically وہ سپریم کوٹ یا عدالتی ان کو سنتی نہیں کہ ضائعب مدد ہونے کی بنیاد کے اوپر ایک مدد رکھی ہے وہ مدد نہیں تو وہ میریٹس کے اوپر ہے اب یہاں پہ باقاعدہ یہ admitted fact تھا جیسے کہ پینامہ کے امد capital f admitted fact تھا اسی طرح یہاں پہ یہ offshore company اور یہ trust یہ admitted fact تھا اس پہ باقاعدہ طور پہ عدالت سے پوچھا گیا انہوں نے اپنا جواب پورا دیا جو بھی ان کا قانومی جواب تھا اس کو سننے کے بعد عدالت نے اس کو کیس کے میرٹ کے اوپر ڈیسائید کی یہ تاثر دے میں کہ یہ تیکنیکل جس ہوگا یہ دو فیصلے اہم ہیں حدیبیا پیپر میں کا فیصلہ جو شریف فینلی کے حق میں آیا اور یہ فیصلہ جو عمران خان صاحب کے حق میں یعنی آپ تاریک صاحب کو سے یقینا کوئی سیاسی دھشکہ بھی یقینا لگا ہے آپ کے خیال میں آگے چار پانچ مہینے میں الیکشن ڈیو ہیں اگر وقت سے ہوتے ہیں تو کوئی فرق پڑے گا ان فیصلوں سے یا نہیں آج کے دو فیصلوں سے بہت فرق پڑے گا میں سوش کیوں جس یہ کہ میں ووڈ ڈالتے ہیں یہ چین جو بھی ہے یہ اس ووڈ کے ذریعہ نہیں چاہیے اس کے اندر اور کوئی ادارہ یا کونس پیشن نہیں ہونا چاہیے کیونکہ عمام جب اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں اور جس کے لئے بھی کرتے ہیں جس بھی ساتھی جماعت کے لئے وہ ان کا اپنا ایک ذاتی نظر کیا آپ یہ کہ رہی ہے کہ عدالت کو حق نہیں ہونا چاہیے کہ وہ عمامی نمائندوں کو ناہل کراتے نہیں میں عدالت نہیں میں کانون سب کے لئے برابر ہونا چاہیے اور کانون کو کسی کو ناہل کرنے کا اس کیا نہیں ہونا چاہیے عمام کے ووٹ سے انسان جو بھی ناہل ہوتا ہے ووٹ سے وہ ناہل ہو کہ جب ریشن آرہ ہے بچ ایک پانچ ماہ آباد میری عدو میں رکھ آئے گا جو ایک سپیکٹی ہے اور اس میں عوام جس کے ہاتھ میں ووٹ ڈالیں اس نمائندگی کا حق ہو اس سیاسی جماعت کو حکومت بنانے کا حق ہو اور وہ شخص جو اس جماعت کی قیادت کرے گا اور ملک میں حکومت بنائے جو بڑی کام ہے جیسے کہ میں آپ چھوٹ کی مثال دوں کہ مسلم حکومت جب مل کی گرمنٹ آئی تو پاکستان میں بہت چیزیں بڑی واضح ایک تو پاکستان کے اندر لائن اور سیچیویشن بہت خراب تھی سارا ملک جانتا ساری عوام جانتے سارے لوگ جانتے اور دوسرا امتہاری لوڈ شیڈن تھی اتنے اندھیرے تک کسی کسی علاقے میں آٹھ دس دن گھنٹ لائن ہوتی تھی اب آپ دیکھیں کہ اتنی اضافی بڑی جو پاور پرانس لگے ہیں ان سے نیشنل گرید میں آئی ہے کہ لوڈ شیڈن میں تقریبا میں سمجھت کہ بہت سمجھت پاکستان کی بھی ہیں رینجرز کی بھی ہیں اس میں دینا چاہوں گی کہ مسلم لگن گمڑ نے اس لائن آرڈ سوچییشن کے لئے دن رات کام کیا اور اب جب وزیر داخلہ ان کی خاص طور پر فوکس اسی چیز کی ایسے نکوال صاحب کی کہ کسی بھی علاقے اس قسم کی جو پہلے وعدات ہوا کرتی تھی ہونا ہونے پاکستان اور یہ دو ایسے کام اس گمڑ نے کی ہیں جس سے لیکشن میں جانے کے لیے زیادہ باتیں ہم نہ بہت بڑی دین ہمارے اور یہ بھی دو چیزے لے کے اگر ہم لیکشن کے پہنے میں چلتے ہیں تو ہم سر خرو ہیں ہم نے عبام سے دو بات کی ہے تایرہ اور انجیز صاحبہ نے کہ عبام کو اشتیار ہونا چاہیے کہ اپنے نمائندوں کو اہل کریں یا نہ اہل کریں اس سے اگری کرتے ہوں دیکھئے میں قانون صاحب زدارے کا اور مطرمہ بی خانون سازدارے کے رکنے ہمیں قانون بنانے کا اختیار ہے قانون توڑنے کا نہیں ہے یعنی میں کہیں اگر ریڈ لائٹ ہے سگنل ہے تو میں نہیں جا سکتا یا میں اپنی گاڑی زیبرا کروسنگ کے نہیں کھڑی کر سکتا تو جرم کرنے کا مجھے اختیار نہیں اور اگر میں جرم کروں گا مجھے چالان کرے گا تو میں اس سے یہ نہیں کہ سکتا کہ میں پاکستان کی سینٹ کروں کروں میں بلکہ میرے خیال سے جو عرقین قانون سازداروں کے اندر ہیں انکہ عوام نے چن کے بیجا ان کی یہ اور بھی ذمہ داری ہے کہ وہ قانون شکنی نہ کریں اور جرائم کا ارتکاب نہ کریں لیکن اگر جرائم کا ارتکاب کیا جائے گا تو ظاہر ہے کہ ملک قانون کے مطابق قانون ہر ایک لیے لیک کی ہے وہ ان کو بھی صغر دی جائیں گے اور یہ قانون ہمیں نے بنا ہے تو یہ کہنا کہ ہمیں ایک لائسنز مل گیا صرف اس لیے کہ ہم منتخب ہوئے میرے خیال سے یہ درست نہیں ہے اب معاملات کافی آگے بڑھ چکی ہیں جمہوریت مستقم ہے فیصلے ووٹ سے رہے ہیں اب ہمیں اگلیہ مرحلے میں جمہوریت داخل ہوئی ہے اور وہ یہ ہے کہ امامی نمائندوں کا بھی اعتصاب ہونا چاہیے اور اور یہ جو حکمران ہیں یا جو قانون ساز اسیمبلیوں کے اندر بیٹھے ہیں میرے خیال سے یہ ان کا فرض ہے اور اگر یہ فرض پورا کرنا چاہتے ہیں تو ان کو اپنے داموے کو صاف رکھتے ہیں اچھا عوامی نمائندوں کے اعتصاب کیا اپنے بات یہ عوامی نمائندوں کا اعتصاب الیکشن مجھے ایک سوال آپ سے کہنا جو اس سے ہٹ کے ہے کہ پیپلز پارٹی ہمیشہ سے اس بات کو زور دیتی رہی ہے کہ تمام اداروں کا اعتصاب ہونا چاہیے چاہے وہ عدلیہ ہو چاہے وہ آرمی ہو چاہے وہ پارلیمان ہو لیکن ہم نے دیکھا کہ ابھی ماضی قریب میں کچھ بارڈ جسے ہم کہتے ہیں اعتصاب کے ہر ایک اعتصاب ہونا چاہیے اور یہ قصولی موقع پہ لیکن یہ کہ آگے بڑھنے کے لیے ہمیں اور پاکستان کی پر پارٹی نے بہت سمجھو تکیئے اٹھاروی ترمین کے اندر بھی ہم نے سمجھو تکیئے لیکن حالات کو دیکھتے ہوئے ایک قدم اٹھانا ہے یا نہیں اٹھانا سیاست میں یہ فیصلہ کرنا ہے سیاست کے اندر ہر چیز آئیڈیل نہیں ہوتی most of the times we have to settle for the lesser even کہ اچھا بھئی چلو اتنا نہیں ہو رہا ہے اتنا ہو رہ ہے تو فیل وقت یہ لے لو اور اس کے بعد جو کچھ حاصل ہوا ہے اٹھار رہی ترمیم سے وہ اتنا ہے کہ اس سے ایک بنیاد بنتی ہے مزید آگے تو یہ کوئی سیاست سمجھتوں کا ہی نام ہے لیکن آپ کیا اپنی منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں اگر آپ اپنی منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں آئیستہ آئیستہ تو اس سے بہتر ہے کہ بلکل ایک جگہ رکھ کے کھلا ہو جی سدیقی صاحب آپ سپریم کورٹ کے امور کو بہت بہتر سمجھتے سیاست کو بھی آپ قریب سے دیکھتے ہیں ایسا اپریشن کیوں بن گیا ہے کہ یہ شاید سپریم کورٹ یا پارلیمان کے درمیان کوئی کشمہ کش ہے کوئی دو اداروں کے درمیان ایک ادارہ جو ہے وہ اپنی ڈومیننس چاہتا ہے دوسرا ادارہ کہتا کہ ہم جو مدر سپریم ہوں گے یہ اپریشن کیوں ہے اگر سیدھ سیدھ دیکھا جائے تو کسی شخص نے قانون توڑا عدالت نے کیس گیا عدالت نے سرزا دے دی لیکن پھر یہ اپریشن کیوں ہے کیسے کیسے ڈیبرا لکھ ہوا یہ کیا اور واقعی ہے یا نہیں دیکھیں ایک چیز ہوتا ہے کہ پاکستان کے کونسٹویشن کے اندر ٹائی کارکنی آف پاہ ہے کہ قانون عدلیہ مقدمہ اور انتظامی ہے اب جہاں جو ایک دوسرے کی ایک بیلنس پیکٹر ہے کہ اگر کوئی ایسا قانون جیسے کہ پیپل پارٹی کے دور میں کنٹیمٹ آف کوٹ کوکا اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کی گی سپریم کوٹ نے دیکھا ٹائکستون پہ اور آئین کے اس کو کر دیا اب اسی طرح سے جو ہے اب عدالت ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو یوسف رضا گلانی صاحب والا کیس تھا جب پہلے فیصلہ آیا جس میں یہ سوال ہوتا تھا کہ کنکشن کے بعد ان کی ڈسکوالفیکیشن کا سوال اور پھر سپیکر کے پاس کہہ رہے کہ سپیکر کی طرف سے فیصلے کو تسلیم نہیں کیا گیا اور ریفرنس وہ واپس گھجوار گیا اور اس کے بعد سپیکر کی رولنگ کے اوپر جس میں یوسطف رضا گلانی صاحب کو مقاعد ازو رکھا گیا کہ آپ گھر جائیں کیونکہ پارلیمنٹ عدالتی فیصلے کو قلعہ دم قرار نہیں دے سکتی تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ کشمکش ہوتی ہے جیسے جیسے سسٹم چلے گا مختلف چھونے کے بعد پھر ہر دارہ مختلف باپسی کی طرف چلا جاتا تو اب یہ ایک جورس پرونس تیہ ہو رہا ہے اس پہ سپریم کورٹ کے اندر بھی اور باہر بھی اور پارلیمنٹ کے اندر بھی یہ ساری چیز ہونی ہیں جیسے باست کریسٹ کی جو آج کل سارا اس پہ ہے اب یہ بھی ترمیم جو ہے وہ ڈالی کی ایک تیمینمنٹ کے ذریعے لیکن اس کے اوپر پیپلز پارٹی کی طرح سے تو کہا گیا تھا کہ اس پہ آئے آئے آگے بڑھتے ہیں لیکن پی ایم ایل ایم نے وہاں سے پاؤنٹ کھینچے تو اب جس طرح چیزیں چل رہی لوگ لکھتے ہیں یا ٹی وی پہ آگے کہ شاید کوئی ہو گیا ہے یا اب فوج کو ضرورت نہیں آنے کی یا کسی اور طریقے سے وزیراعظم کو گھر بھیجا جا سکتا ہے یا بہتر طریقے ایسر ایسر فورم ہے شکل ہے اس کا پھر کیا دیکھیں بات یہ ہے کہ 184 3 یہ جمہوری جو دور ہیں ان کے اندر عدالتوں کو مکمل خود مختاری ہمارا کانسٹویشن کہتا ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ ہونے سینئے اور گونز ہیں اب 1 4 3 انفرسمنٹ اور فنڈمنٹل رائٹ کے لیے استعمال ہوتی ہے کہ جہاں پہ کیونکہ عموما جو آپ کے میرے حقوق اگر کوئی دیکھنا تو یہ بہت سارے ملکوں کے اندر بھارت کے اندر بھی بہت زیادہ استعمال ہوتا عوامی مفاد کے اندر تو دیکھنے کی بہرحال پھر وہاں پہ آئے گی کہ اگر ہم اپنے جو پارلمنٹ یا حکومت جو عوام کے منتخب نمائندے ہیں اپنا فرض ادا نہیں کریں گے دوزار ساتھ کے بعد سے دوزار تیرہ تک بہت زیادہ اس کا استعمال ہوا تھا لیکن اب وہ عدالتوں نے بہت کم اس کو کیا ہے تو جب اگزیکٹیو پوری طرح سے اپنا فنکشن کرنا شروع کرے گی اب کٹا سائج کا معاملہ ہے اگزیکٹیو کا فنکشن تھا کہ وہاں پہ اس معاملے کو دیکھا جاتا کہ پبلک کی ہیلس کے والے سے دیکھا جاتا پینشن کے رائٹس ہیں ان کو دیکھا جاتا تو نہیں ہوتا تو پھر سٹیپ ان کرتی ہیں عدالتیں تو اپنا ایک انہوں نے بنائے لیکن 184 3 کا یہ تاثر بلکل ہرگز نہیں جانا چاہیے کہ شاید کوئی عدالتیں اب سارا انتظامی کام بھی اپنے اوپر بورج لے لیں کیونکہ پھر اس سے عام لیٹ اگر بہت تفر کرتا ٹھیک ٹھیک یہ تاثر غلط ہے مہترم چیر جسٹس جمالی تشریف لائے اور ہماری سینیٹ کروں نے اڈریس کیا اور بہت اچھا اڈریس تھا تو میں وہاں جواب نہیں گیا میں نے اپنے شیئرمن سینیٹ کو درخواست دی اور انہوں نے مہترم چیف جسٹس لاہور آئی کوڈ کو آگے بڑھا آیا تو اگر حدود کے اندر رہا جائے تو یہ تصادم کا معاملہ نہیں ہوتا اور جیسا کہ قیم صاحب نے فرمایا کہ عدلیہ کو آزاد ہونا چاہیے ہماری پارٹی ہمیشہ اس چیز کے لئے جلتو جائد کرتی رہی پیسلے آئے ہیں ہمارے خلاف بھی آئے ہیں پیسلوں پہ ہم نے اعتراض بھی کیا لیکن یہ تاثر دینا کہ تصادم کی 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 اور اگر تھوڑی بہت کوئی ہے اس قسم کی اگر اگر ایک پرائم نیسٹر غلطی کرتا ہے اب جیسے یہ کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ مختلف یوسیف رضا گلانی صاحب کا مقدمہ کیوں مختلف ہوا کہ نرو کے امدر سپین کو ایک ڈائریکشن آئی اس ڈائریکشن کے اوپر عمل درامت نہیں ہوا ایک کرمینل ٹرائل چلا جس میں ایویڈنس پروڈیوز کی گئی پورا موقع فراہم کیا گیا اور پھر اس کے بعد سپنکشن سرزا سنائی گئی اور اس میں بھی مزہ کی بات بھی ہے کہ یہ اٹھانی ترمیم کے بعد ہی جو امینڈمنٹ کی گئی تھی سکسٹی ون جی کے میں چلا میں وفا لے اس کے بعد دوبارہ پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے ناظرین وفا لیتے ہیں ہر شخص کو جس پر کوئی فوجداری الگام آہد کیا جائے ایک ناظر شمار کیے جانے کا حق ہے جب تک کہ اس پر کھلی عدالت میں قانون کے مطابق جرم ثابت نہ ہو جائے اور اسے اپنی صفائی پیش کرنے کا پورا موقع نہ دیا جا چکا ہو پیش 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 نائٹروفوس کا بھیجائی اور پہلے پانی میں استعمال دے مضبوط جڑیں اور دیج کا جاندار ہوگا ٹین گوارا کا دوسرے اور تیسرے پانی پہ استعمال دے بھرپور جھاو اور فصل باکمار سرسب نائٹروفوس اور سرسب سکین گوارا سے وہ گنگم کی دنس پیشت سے بھی زیادہ پیداوار مطلب خات کی قیمت بھی بسوئی سیسے انیم مفتی سمجھو سرسب سکھا دیں زمین کی جان فصل کی شاد پروگرام میں ایک واپسے خوش آمدید ناظرین بات کریں آج سپیم کورٹ کے دو اہم پیسلوں کی جس میں ہدائبیا پیپر میل میں نائٹی درخواست و مصطرح کیا گیا دوسرے جانگی ترین اور نران خان صاحب کی ناہلی کا جو کیس صاحب نے نران خان صاحب کو اہل اور جانگی ترین صاحب کو ناہل قرار دیا تاج حیدر صاحب، طائرہ اور انگزیب صاحب اور قیون صدیقی صاحب موجود ہیں صاحب رہا اور انہ道 صاحبہ جو ہم تھوڑی سی ٹیکنیکل یا مصطرح عدالت یا کانونی موشغافیوں پر بھی گفتگو کر رہے تھے میں پوچھنا یہ چاہوں گا کہ آپ نے خود کہا کہ مئی یا جون میں الیکشن ہوں گے جو پرائم منسٹر صاحب نے بھی مئندنز چیزے بیان دیا سپیکر عیاض صادق صاحب نے ایک انٹرویو دیا ان کی رائے تھوڑی سی مختلف تھی کہ شاید جلدی بھی اس کی اسمبلی اپنی مدد پوری نہ کریں یہ جو عرصہ ہے یہ کیسے آپ کو لگتا ہے کہ یہ عدالت کے جتنے بھی فیصلے اب تک آ چکے ہیں یا آگے ہی کوئی اس قسم کا فیصلہ آنے یا الیکشن کمیشن میں جو کچھ کشمکش چل رہی ہے ہلکہ بندیوں کا معاملہ معافی جگہ سینٹ میں ابھی اس کا بل جائے وہ پینڈنگ ہے تو آگے تین چار مہینے آپ کو کیسے لگتے ہیں کہ سموٹ سیلنگ ہوگی ہی الیکشن تک پہنچ جائیں گے پھر الیکشن ہوں گے جیسے تیسے ہوں گے جو بھی جیتے گا وہ حکومت بنا لے گا یا ایسا نہیں ہوگا میں سمجھتی ہوں کہ انشاءاللہ تعالی الیکشن وقت پر ہوں گے اور یہ آپ نے صحیح کا حرکہ بنیا جو ہے ان کا معاملہ زیر الٹوا ہے سینٹ میں اور پیپس پارٹی کے مجھے بڑا مضبوطی سے یقین رکھتی ہے اور اگر ہم نے الیکشن وقت پر کروانے ہیں تو یہ بل جو ہے ہلکا بنیوں والوں کے سینٹ کو جل سے جل کر کے پاس کرنا چاہیے تاکہ الیکشن کمیشن نے جو دیت دی ہے کہ پھر الیکشن نہ دیلے ہو جائے یہ وقت پر اس کا انکار کیا جا سکے اور یہ تین چار مہینی ہیں اس میں ہمارے تو یہ کوشش ہوگی کیونکہ ہم حکومت پارٹی ہیں کہ جو بھی یہ دھورے کام رہ گئے ہیں کچھ جو میں کبھی بیٹھی ہے ہم انہیں تیزی سے مکمل کریں جس میں کچھ موٹر جیسے ہیں جیسے ہیڈرابات سے زکر 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 آتی مانسیرہ سے نئی جو چلی ہے موٹر بے کا کام وہ مکمل ہو جائے سیو پیک کا منصوبہ کافی حد تک مکمل ہو جانا چاہیے کیونکہ یہ وہ منصوبے ہیں محمد نوازشریف کی جو میں اس کی تھی کہہ رہی کہ میں حکومتی ہوں یہ حقیقت ہے کہ محمد نوازشریف صاحب جب بھی ملک وزیراعظم بڑھے میں نے بڑے عوامی منصوبے کی ہے مکمل اس میں پہلے کی موٹرو بے ہیں فلائیوورز ہیں مٹرو بس ہیں اور ابھی جو موٹرو بے بن رہی جائیں جس کو تحریکہ نصاب سائز بھی کرتی ہے لیکن اب وہی مٹرو بس کے پی کے میں بننے جا رہی ہے اچھا ایک سوال کا جواب دیں کہ سابق صدر آسف علی زرداری صاحب نے بھی کہا کہ میری خواہش ہے کہ جلس کے معاملہ ختم ہو جائے اسم جینا اس سے پہلے یہ لوگ چلے جائیں عمران خان صاحب بھی کہتے ہیں الیکشن جلدی ہو جائیں باقی بھی شاید پریشر اس پر ہوگا آپ کی حکومت نہیں جیسے آپ نے خود کام نے کام کیے law and order ٹھیک کر دیا بجلی کا جو بہران تھا وہ ختم کر دیا ملکی معیشت آپ نے ٹھیک کر دیا اور اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں تو میرے چال میں آپ کی جماعت خاصی اورگنائزد ہے اگر آپ کمپیر کریں سنجاب میں پیٹلز پارٹی یا تحریک انصاف کی بننے از پر تو پھر جلدی الیکشن کنی کروا لیتے ہیں جان چھڑائیں سے کام الیکشن کروائیں جیتے ہیں دوبارہ حکومت بنائیں دیکھیں یہ ایک کاریش میں بڑا اچھا پیٹلز پیوپس ٹھیک ہاتے میں گیا پچھلے دور میں کہ آسف علی زبزاری صاحب صدر پاکستان نے اپنی توریہ سبلی مکمل کی پانچ سال اس سے یہ اتا ہے کہ جو اندین پروجیکٹ ہوتے ہیں ان میں جو تھوئی تھوئی کمی دیچی رہ جاتی ہے وہ آخر وقت تک گرمند جس کی ہو وہ چاہتے ہیں کہ ان کو مکمل کیا جائے پایا تک میل تک پہنچائے گا تو پھر گرمند کو وقت سے پہلے چاہے چار ماہ بھی ہوں پانچ ماہ بھی ہوں پہلے رکشن کو کروائے جائیں اس لیے کہ وزیرا پنجاب محمد شاہ بارسلی صاحب نے بہت تیزی سے اپنے منصوبے کام کے ان پر ہیلس کا ہے ایڈوکیشن ہے اپنے اور ان شرم بننے جاری ہے مکمل ہوگی اب کسی بھی چیز کو دھولا نہیں چھوڑا جا سکتا نہیں لیکن آپ دیکھیں کہ آپ جب اپنی پاپولیریٹی کی پیک پہ ہوں یا آپ سمجھتے ہو کہ حالات ایسے ہیں کہ ہم زیادہ اور زیادہ رسک نہیں دے سکتے تو اس وقت تو مطلب ایک نسال موجود ہے بھٹو صاحب نے جلدی الیکشن کروایا تھا سیمیٹی سیمن میں لیکن لوگ یہ کہتے ہیں کہ الیکشن اس لیے نہیں ہے کہ سینٹ کے الیکشن آنے والا شاہد اور وہ یہ بیلنس پاکتے ہیں جونی ہے یہ دیکھیں سینٹ کا الیکشن ہو جائے اس کے بعد یہ مارچ میں سینٹ کا الیکشن بھی ہے اور میں خواہد میں غالباً دو فروری سے شکن فروری سے سینٹ کے کاغذات نام زدگی بھی جمع ہو گئی تو یہ سینٹ کا الیکشن ایک بہت اہم الیکشن ہے اور ہمارے اس کے بھی نظر ہے اور بھی بہت سی باتیں ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب ایک گرمنٹ بڑے پوریس منان طریقے سے اپنے منصوبوں کو لے کر پایا تک میرے تک آگے چلتی ہے اور وقت پہ الیکشن تائے نقاض ہوتا ہے تو یہ بھی ایک بڑی کریڈٹ کریڈٹ کی بات ہم بھی جاتی ہے ایک پریڈکل پارٹی کے لیے چینے نے اپنا تمہر پورا کیا اور اپنے یہ یہ کام اس اقت میں مکمل کیا یا اس سے پہلے بھی مکمل کیا کیونکہ لوڈ شیلنگ ہم نے سوچا نہیں تھا اتنی جلدی کہ اس نے ماشاءاللہ یہاں اتنی جلدی پاور پروجیکٹس کرے کہ وہ جو لوڈ شیلنگ ہم سوچ رہے تھے کہ ابھی شاید مکمل ختم نہ ہو سکتے اس کا خاتمہ ہو گیا اور یہ بڑی اچھے منصوبے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو بھی سیاسی جمعات آئے جس کی بھی آئندہ حکومت بنے انہیں بھی اپنی مدد جائے وہ آئندہ پوری کرنی چاہیے تاکہ ان کا کوئی بھی منصوبہ ادھورہ نہ رہے ٹھیک خواہش کا اظہار نہیں تھا کون سے خواہش تو ہمیشہ یہ رہی کہ اسمبلیاں اپنی مدد پوری کریں ایک خطرے سے آگاہ کیا گیا تھا کہ یہ عمارت اندر سے ٹوٹ رہی ہے اور یہ ختم ہوتی جا رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ملک کی معیشت بھی بیٹ رہی ہے اس لیے یہ بات کہی گئی تھی اور یہ خطرہ وہ تھا کہ جس کی تائید ایک آئینی بہت ہی اونچا مددہ سے بہت آئی ہے اور اس پہ رہنے والے سرکاری جماعت پہ تعلق رکھنے والے اس پیکر صاحب نے اس کی تائید دی کہ ہاں یہ چیز ہے تو یہ خواہش تو یہی تھی کہ یہ ایسا ہم یہ مدد پوری کریں ہم نے اپنی مدد پوری کر لی ہماری سمجھ میں یہ نہیں آرہا کہ اب ان کی مدد کیسے پوری کرائیں یہ انشاءاللہ پوری ہوگی نہیں انشاءاللہ تین چور مہینے جب الیکشن میں رہے ہیں تو اس کو مدد پوری کر لی میں میڈن سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر قورم بھی اگر اسمبلی کے اندر آپ کی جماعت کے ممبران نہیں آئے گے اگر وزراء توجہ نہیں دیں گے ایوان کے اندر جیسا کہ سینٹ کے اندر چیئرمنٹ ساتھ کو کہنا پڑا کہ دو دن تک حکومت کی وہ نہیں آئی گی کیونکہ ادم جلچسپی کا ادھار کیا جا رہی ہے یہ تو وقت وہ ہے کہ جو منتخب ادارے ہیں ان کے اندر پوری دلچسپی بھی جائے اور اس کو آگے بڑھایا جائے اس سے جمہوریت مصبوت ہوتی ہے لیکن اگر منتخب اداروں کو سرکاری جماعت اہمیت نہیں دے رہے ہیں بار بار قورم نیشنل اسمبلی کے اندر ٹوٹ رہے ہیں تو میرے خیال سے وہ جو خطرات جس کا ہے کہ سپیکر صاحب نے پائید کی ہے وہ ایک حقیقت مجھے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کیونکہ الیکشن قریب آ رہا ہے تو لوگ اپنے ہلکے کی طرح زیادہ توجہ دے رہے ہیں دیویلمنٹس کے کام ہیں پھر ویسے بھی لوگوں کی رمی خوشی میں جانا بہت ضروری ہوتا ہے نمائندوں کے لئے لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم نے ووٹ دیا تو یہ ہماری رمی خوشی میں بھی شامل ہوں شاید اس ورہ سے قورم جو ہے وہ زرہ کم ہو جاتا ہے لیکن جب نمائندے پورے ہوں مکمل ہوں اور انشاء راپوزیشن را بھی تاون ہو تو پھر قورم کی ایسی کمی نہیں ہوگی دیکھیں میڈم خود یہ کہہ کہ گنتا خیرداری کی اہمیت کو کتنا کم کر رہی ہے پارلیمنٹ میں حاضری یہ ہمارا پہلا فرض ہے اور پھر ہمارا حلقہ ہے یہ تمام چیزیں اور یہ قسطال میں دو سو دن ہمیں ملتے ہیں حلقے میں جانے کے لئے لیکن اگر ہم یہ کہیں گے کہ کیونکہ ہماری کوئی اور مصروفیت کسی کی شادی میں ہمیں جانا تھا اس لیے ہم جلخص میں نہیں آئے مزید شمیلی ساتھا ذمہ داری ہوتی ہے کہ قورم کو دیکھیں یہ ہم پوزیشن کب لگتا ہے جن سے قورم پوائنٹ آف کر رہی ہے یہ رہی رہی ہے مزید میں بہت دفعہ یہ انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے چلیں کہ قورم پورا نہیں بھی ہے لیکن ہم قورم پوائنٹ آف نہیں کریں گے تاکہ بزنس چلتا رہے ہاں لیکن سرکاری بنچوں پر دیکھیں کتنے لوگ ہوتے ہیں تو اگر وہ نہیں لے رہے تو یہ ہم اس کی نشان دیں ہی کر رہے ہیں کہ جناب اس کو کیا جائے اور سرکاری میمبران اتنی تعداد میں ہیں بہت بڑی ایکسریت ہے ان کی تو وہ جو ایک چوتھائی کا قورم ہے وہ پورا کرنا کیا مشکل ہے تھی قیوم صدیقی صاحب یہ جو لوگ بات کرتے ہیں یہ جلد الیکشن کرا دیں نام خان صاحب بھی کہتے ہیں آسفالی زرداری صاحب نے بھی نشان دیں تھی تو آپ کے خیال میں سیاسی سوال کیا آپ سے کہ اگر جلد الیکشن ہو بھی جائیں فرض کریں دو مہینے پہلے ہو جائیں بس اس سے جلد تو ہونی سکتے کیونکہ ایک نگران سیٹ اپ آئے گا اور اس کے بعد جو اس کے لب آغمان وہ پورے ہوں گے لیکن پنجاب نے پیپلز پارٹی کی پرفارمنس پچھرے الیکشن میں دیکھیں تو اس طرح نہیں تھی اس کی جو بھی وجوہات ہوں گی یا تحریک انصاف بھی اس طریقے سے پارٹی کی سطح پر اورگنائز نہیں اور کہا یہ جاتا ہے کہ ان کو شاید پورے کینڈیڈیٹ بھی نہ ملے نہیں میرا نہیں خیال ہے کہ یہ ایسی کوئی بات ہے کہ کینڈیڈیٹس نہ ملیں کسی بھی پارٹی کو پیپلز پارٹی بھی بڑی ویل ارگنائزڈ ہے آپ یہ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی کی طرف سے جو مووز کی گئی ہیں اور ایون سن کی حد تک تو انہوں نے بہت زیادہ سکیور کر لیے کہ جتنی اپوزیشن تھی بستاری کی ساری انہیں جوائن کر چکی ہے اور جو پی ایم ایل اینڈ ہے ہاں پی ایم ایل اینڈ کے اندر شاید کچھ اختلافات ہیں اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں لیکن اب ایک بات یہ ہے کہ تمام پلٹیکل پارٹیز جو ہیں میں اس لیے ان کی بات کو سیکنڈ کروں گا کہ وقت پہ یہ انتخابات ہوں گے کہ تمام پلٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ الیکشن موڈ میں جا چکی رہی ہیں اور اب ایسے موقع کے اوپر جو یہ ایدھر ایرگرد سے باتیں آ رہی ہیں کہ شاید کہ یہ کیر ٹکٹ سیٹ اپ آئے گا جس کو سپریم کورٹ جو ہے وہ دوام بخش دے گی تو میرا نہیں خیال ہے کہ ایک مرتبہ فوجی آمر کو ترمیم کا احتیاط دینے کے بعد سپریم کورٹ اس طرح کی کوئی کونسٹوشنل کمانڈ کے جس کے اندر کیر ٹکٹ سیٹ اپ کی مدت مقرر کی گئی ہے اپنی طرح سے اس مدت میں اضافہ کر دے یہ میرا نہیں خیال ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے آج کی سپریم کورٹ کے اندر یہ بات آ سکے گی تو وہ آرٹیکل ٹو سٹی فور کا جو حوالہ دیتے ہیں وہ کلی فٹ ہو سکتا ہے آپ نہیں ہیں نہیں آئیں اس میں بڑا مخلیت ہے وہ تو آپ پارلیمنٹ کی مدت آپ ایک چین کر سکتے ہیں کیر ٹکٹ گورنمنٹ کی مدت نہیں آپ کر سکتے ہیں اگر کوئی کام اس مدت میں ہونا ہو اور نہ ہو تو تصوری یہ جائے گا لیکن یہ تو کیر ٹکٹ سیٹ اپ ہے نا دیکھیں پھر آپ کو یہ موجودہ سیٹ اپ جو ہے اس کو بڑھانے کے لیے تو چاہدہ آپ استعمال کر سکتے ہیں لیکن ایک نیا سیٹ اپ لاسکتے ہیں جس میں کانسٹیٹوشن کہتا ہے کہ نائنٹی دے سے زیادہ نہیں ہوگی اس کے مدت تو آپ کیسے ایکسٹینٹ کر سکتے ہیں مجھے بتائیں اچھے آپ ہمیں یہ بتا جی کہ انتخابات کی تاریخ کیا ہے انتخابات کی تاریخ کی بات جو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں یہ کہ جب میں کیا ہے نہیں جب میں ہمیں سب کیسے انتخابات وقت سے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے وہ تو تاہر کرنا ہے جب تارلیمان اپنی مجال پوری کرے گی اور اس کے بعد وہ ہوگا لیکن تائرہ ہوں گے نائنٹی دے سے کب پوری ہوگی اس کے بعد وقفہ کتنا ملے گا اگر اسمیلی ڈیزولو نہ کی جائے اسمیلی اگر اس سے ایک دن پہلے ڈیزولو ہوگی تو کتنا وقفہ ملے گا نبے دن نبے دن نبے دن اسمیلی کب ختم ملدت کب ختم جی تاہرہ ہوں گے سائدہ اسی پر آپ سے سوال ہے تیویم صاحب وضاعت کر دی ملاتے دن اگر ماہ جون کو ختم ہو رہی ہے جون کے فرس ٹیٹ میں جون کے فرس ٹیٹ میں اگر ختم ہو رہی ہے تو اس سے آگے دو نہینے یا تین مہینے نبے دن نبے دن کب ہو جاتے ہیں انتخابات ہم کیوں تنہا پینک کریٹ کرے گے اکتوبر ہم کیوں تنہا پینک کریٹ کرے گے جی بھائی تاج حضر آپ اس کے ہاتھ اٹھائیں آپ اس پینک کریں خواہش три کا معاملہ آگا ہے جنت ہے پینک اس لیے پینک ٹیٹ ہوتا ہے جب ان بتا آپ نے کجا خوائش کا اظہار تو میں نے خواہش کا اظہار اس میں بیقت کو تو بھائی دیا یہ کیوں تاخیئر ہو رہی تی چلź d пред یہ سوال ملتا ہے کہ آپ نے نیشنل اسیمیلی میں ووٹ دیا یہاں کیوں تاخیر ہو رہی تھی جی پلیز ایک ویلیڈ سوال نہیں اس میں انلائٹن کی کیا بات جی نیشنل اسیمیلی میں ہم نے اپنی انٹینشن زائر کر دی کہ ہم اس بل کو پاس کرنا چاہتے ہیں لیکن کیا طریقہ ایکار ہوگا جو پونسٹ انمیوریشن سروے ہے اس کے اوپر بات نہیں ہو رہی تھی اور ہم نے اور میں بتاؤں کہ سینٹ کا جو پچھلا اجلاس تھا اس کے اندر بھی میں نے تمام بزنس ایڈوائیزری کمیٹی کے میمبران کو کہا کہ جو ہمارے پروپوزنز ہم بنا رہے ہیں اس کے لیے پوست انمیوریشن سروے کے لیے جی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کو تیار ہوں اس پیش پیش کو نہیں لیا دیا پھر اس طفعہ میں نے یہی کہا کہ جی وہ تیار ہیں اور میں محترم قائد ایوان نے پھر مجھے فرم کیا ابھی کوئی آٹھ نو دن پہلے کہ بھئی وہ آپ کی کیا تجاویز ہے میں نے کہا جی فون پہ میں کیا بات کروں میں لکھ کے بھیج دیتا ہوں آپ کو وہ لکھ کے ان کو بھیج دی گئی اب اکیلی رکاوٹ یہ تھی کہ وہ تجاویز جو تھی ان کا تسلیم کرنا یا ان پہ ڈسکشن کرنا تو الگ ان کو دیکھا تکنیم جا رہا تھا اور ہر قسم کی سازبات کی الزامات ہم پہ لگایا جا رہے تھے محترم وزیر آدم نے ہمیں طلب کیا آج ہماری عزت عزائی کی ہم صبح پہنچے اور وہ کاغذات سامنے رکھیں ہم نے کہا سب اس پہ فوکس کیجئے کہ یہ تجاویز درست ہیں یا غلط ہیں وہ کہہ رہے گی تجاویز تو یہ درست ہیں اب غیر وہ تجاویز درست ہیں تو پھر تاخیر کس کی طرح چھیک چلے میں اکبر ازبابر صاحب ہمارے صاحب فون لائن پہ موجود ہیں اگبر ازبابر صاحب بہت چکی ہمیں جوائن کرنے کا سوال ایک مختصر آپ سے یہ ہے کیونکہ وقت میرے پاس کم ہے پروگرام کا کہ آپ کا پیس پہلے ہی فورن فنڈنگ کا تحریک انصاف کا الیکشن کمیشن میں ہے آج جو فیصلہ آیا اسی روح سے بھی جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو کہا گیا ہے کہ وہ اس پہ انویسٹیگیٹ کر سکتے ہیں تو کیا یہ مختلف انویسٹیگیشن ہوگی یا وہی جو انویسٹیگیشن پہلے الیکشن کمیشن کر رہا ہے اسی کے ساتھ اس کو انکلپ کا سابقہ سکتے ہیں جی بسمانہ روانوین شنرائب یہ بڑا اہم فیصلہ ہے کیونکہ اب تک پتشن تین سالوں سے تحریک انصاف میں آج ایک ریکٹ پتشن سابہ لائکوٹ میں موجود ہے جس میں انہیں الیکشن کمیشن کے اس اختیار کو چیلنج کیا وقت کہ وہ ان کے اکاؤنٹس کی انویسٹیگیشن سکروٹنی اور وہ نہیں کر سکتے ہیں تو یہ اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ الیکشن کمیشن کو احطاوت کیا گیا ہے مضبوط کیا گیا ہے فورم فنڈنگ کے حوالے سے کہ وہ مکمل اختیارت ہے کہ تحقیقات کریں تو آج پاس یہ تمام رکاوٹیں ہتم ہو جائیں گے اور انشاءاللہ یہ جو فورم فنڈنگ کے کیس ہے جو تین سال سے تاتل کا شکارہ ہے جس میں ثبوت بھی موجود ہیں صرف انکلپ کمیشن کو کاراوائی سے روکا دیا ہے وہ معاملات اب آگے بڑھیں گے اور انشاءاللہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ قوم کے سامنے وہ سواید آئیں گے کہ حیران ہو جائیں گے کہ عربوں روپے کی جو کروکشن ہوئی ہے پی ٹی آئی میں اور جو پیسہ انڈی دلی آیا ہے ہمڈی کے ذریعہ آیا ہے دبائی سے آیا ہے سعودی عرب سے ہے امران خان کے دوستوں کے ساتھ مل کے فنڈ ریزنگ ہوئی ہے سعودی عرب میں ذلکردین علی خان ہے گلف میں ان کے امران چودری ہے لندن میں فنڈنگ کی ہے بینک اکاؤنٹس کنسیل کیے گئے ہیں کیرانگاں میں پی پیل اکاؤنٹ ہے وہ کنسیل کیے گئے ہیں اسٹریلیا سے فنڈنگ آئی ہے وہ چھپایا ہے تو بہت بڑے پیمانے پہ جو کروپشن اور غیر کانو بھی فنڈنگ ہوئی ہے وہ تمام عاملات عوام کے سامنے آئیں گے میں ایک بات سے کہہ دوں کہ آج کے فیصلے سے ایک بڑی اہل ایک چیز سامنے آئی ہے جو قوم کو سامنے رکھنی چاہیے ہو وہ لیے کہ عمران خان جو کروپشن کا طریقہ ایک کار ہے وہ اس نے ذرا بڑا ایک سکل طریقہ بڑا خوصور طریقہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے ایک دل ایسے لوگوں کو لے ہیں جو پیسے والے ہیں ان کے لیے کروپشن کے راستے ہموار کیے ہیں وہ پیسہ پھر عمران خان ان سے ریصیف کرتے ہیں فنڈن کے ذریعے میں جاتی چیہے جہتی چیہے شہفر خانہ میں اور مقاست کے لیے جہتی شہفر خان ہے آج جو آیا ہے اس سے جسٹس وڈی ہو گیا ہے جسٹس وڈی نے ان کو پارٹی سے کروپشن کے نکالا تھا عمران خان نے جسٹس وڈی کو نکال دیا تو آج صحیحی طور پر موریل ہی عمران خان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی چلیں بہتر یہ ہے کہ عمران خان صاحب یا پارٹی فنڈنگ کا جو انویسٹیگیشن ہی الیکشن سے پہلے مکمل ہونی چاہیے تاکہ پتا ہو کہ تحریک انصاف ایک شفاف جماعت ہے یا نہیں ہے الیکشن سے پہلے بھی ہو جائے کوئی ٹائم فرم تو نہیں ہے پورا ڈیو پروسس جو ان کو ملنا چاہیے اگر وہ نہیں ہے تو تبھی میں اس میں تو وہ نہیں آباد نہیں کر سکتے لیکن اس طریقے صورتحال میں ایک اہم سوال عمران خان صاحب کے کندوں کے اوپر آگیا ہے عمران خان صاحب وہ تنقیب کرتے تھے جب الیکشن ایک 2017 منظور ہوا اور اس میں ایک ترمین کی گئی کہ ناہل شخص پارٹی ہوتا رکھ سکتا ہے انہوں نے اس پہ بہت تنقیب کی اب جانگیر ترین صاحب جو ان کے جنرل سیکٹری ہیں مورل ہی اب تو ان کے اوپر ہے کہ ان کو آج سے طائرہ انگزیر صاحب نے پہلے بھی اریس کر چکی بہت 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 چکی ہے کہ یوں صاحب آپ کا طائرہ ہے اور انگزیر صاحب ہے تاج ایدر صاحب بہت چکی ہے ناظرین گفتگو آپ نے سنی پرگام کا ختم اجازت دی جو خدا سے ہے موسیقی 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 موسیقی